مجازل حق صاحب علیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین مجازل صاحب کی جانب سے آپ کی میزبان اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے ایک بر پھر آپ سب کا والیہانہ استقبال ہے اور آج کا موضوع کچھ لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے انہیں ہم بتا دیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اپریل فولز ڈے اور اسلام ناظرین آج یکم اپریل ہے اور اس مناسبت سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں روایتیں ملتی ہیں تاریخ میں بھی کچھ واقعات درج ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپریل کے مہینے پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ موسم بہار کے شباب کا زمانہ ہے اروج کا زمانہ ہے غنچوں کے چٹکنے کا زمانہ ہے پھولوں کے کھلنے کا موسم ہے فصلوں کے پکنے کا زمانہ ہے موسم بھی خوشگوار ہوتا ہے اور اس کا اثر طبیعتوں پر بھی بہت فرحت بخش ہوتا ہے لیکن جب ہم اپریل فولز ڈے کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے بارے میں اس کی حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو متضاد طرح کی لوگوں کی روایات ملتی ہیں کچھ لوگیں کہتے ہیں کہ چونکہ قدیم روم میں کیلنڈر اپریل کے مہینے سے شروع ہوتا تھا اس لیے لوگ دیوی دیوتاؤں کو خاص طور پر جو وینس ایک دیوی تھی اسے خوش کرنے کے لیے نا انوش کا احتمام کرتے تھے ہسی دل لگی کرتے تھے اور ہسی تھٹھا کر کے یا دوسروں کو تھوڑا سا بے وقوف بنا کر ان کا تمسخر اڑا کر ہسی خوشی کا کچھ ماحول پیدا کیا کرتے تھے یہ تو ایک بات ہوئی دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم تاریخ کے عوراق دیکھتے ہیں تو اسلامی تاریخ کے بہت سارے جو واقعات ہیں وہ خون آشام ہیں اور دو ایسے واقعات یا دو ایسے سانحات ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ پر بڑے گہرے نقوش مرتب کیے ہیں اول تو سقوط بغداد یعنی بغداد کی تباہی اور بربادی کی داستان دوسرے سقوط غرناطا وہ اسپین جس پر مسلمانوں نے کئی سکیوں تک حکومت کی اس اسپین سے جب مسلمانوں کا صفایہ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو تہتیغ کیا جاتا ہے ان کا نام انشان مٹایا جاتا ہے تو اس کے بعد جو بچے کچے مسلمان باہر رہ جاتے ہیں وہ اپنا نام بدل کر روپوش ہو جاتے ہیں چھپے چھپے پھرتے ہیں لیکن چونکہ وہاں جو عیسائی طاقتیں تھیں عیسائی حکومتیں تھیں وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ دشمنی رکھتی تھی اور چاہتی تھی کہ ان کا مکمل صفایہ کر دیا جائے لہٰذا یہ اعلان کروایا جاتا ہے کہ وہ مسلمان جو ادھر ادھر بچے کچے ہیں چھپے ہوئے ہیں روپوش ہیں وہ الحمرہ میں جمع ہو جائیں تاکہ انہیں اسلامی ممالک میں جہاں بھی وہ جانا چاہیں ہم بھیج باتیں مسلمان یہ جب خبر سنتے ہیں تو وہ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں اور یکم اپریل گو ایک بحری جہاز میں ان تمام مسلمانوں کو جن میں بڑھے بھی تھے بچے بھی تھے عورتیں بھی تھیں جوان بھی تھے سوار کر آیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب یہ جہاز سمندر میں این وست میں بیچوں بیچ پہنچتا ہے تو اسے غرقاب کر دیا جاتا ہے ڈبو دیا جاتا ہے اب عیسائی جو تھے انہوں نے یہ سوچ کر کہ ہم نے مسلمانوں کو کیسے بے وقوف بنایا اس دن کو اپریل فولز دے کے طور پر منانا شروع کر دیا اتفاق سے یہ چیزیں سینہ بسینہ آگے بڑھتی گئیں یہ روایات آگے بڑھتی گئیں اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی روپ میں یہ ہمارے ہندوستانی سماج کا یا مسلم کلچر کا حصہ بھی بنتی جا رہی ہیں اگر ہم اپنی تہذیب اپنی سنسکرتی اپنی روایات ان تمام چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب میں دنیا کے ہر مذہب میں جھوٹ کو پاپ کہا گیا ہے گناہ کہا گیا ہے اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ستر جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جب ہم اپریل فولز دے کی بات کرتے ہیں جب لوگوں کو ہم بےوقوف بناتے ہیں تو اس کی اساس اس کی بنیاد کوئی نہ کوئی جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا گناہ ہے نہ صرف اسلام میں بلکہ دنیا کے ہر مذہب میں تو ایسی ہسی دل لگی جس کی بنیاد جھوٹ ہو جس کا مقصد دوسروں کو بےوقوف بنانا ہو ان کا تمسخر اڑانا ہو ان کی دل آزاری ہو اس کی اجازت تو دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا پھر ہم جب صرف اگر ہم اسلام کی بات کریں یا دنیا کے ہر مذہب کی بات کریں کیونکہ ایک مقام پر پہنچ کر ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے تو مجاہ صاحب تو پھر تو یہ اچھی بات نہیں ہے یہ جی یہ ٹھیک جملہ اختیار کیا آپ نے ہر وہ فیل جو جس کی بنیاد جھوٹ ہو وہ برا ہے اسلام میں کسی قسم کے ایکسپائیٹیشن یا جھوٹ کی اجازت نہیں ہے مزاق میں یا غصے میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں ہے کسی کو تکلیف دیتا دکھ دیتا یہ اصل میں اپریل فول بنانے میں سب کچھ آتا ہے ایک حدیث پیش کر دوں میں ابو دعوت شریف میں حضور علیہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے حضور علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تُو اپنے بھائی سے جھوٹ بات کرے اور وہ اسے سچ سمجھے مطلب تیرے پر بھروسہ کرے ایک بار حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو دھوکت ہے وہ ہم میں سے نہیں قرآن میں سورہ حجرات ہے ایک لنچر نمبر سورت اس کی گیارہ نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ مومن مرد مرد مومن مردوں کا مزاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں ان سے بہتر ہوں ایسی مومن عورتیں مومن عورتوں کا مزاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ان سے بہتر ہوں ایک نقطہ تو اس آیت میں ہی نکلتا ہے کہ مرد اور عورت کو الگ الگ کہا گیا ہے اس کا مطلب مرد اور عورت کا خلط مرد اسلام میں نہیں ہے اگر گیدری ہوگی مردوں کی تو وہ مردوں کا مزاق اڑائیں گے وہاں عورت کا کوئی دخل نہیں اسی طرح عورتوں گیدری ہوگی ایک تو یہ ہو گیا دوسرے اسی آیت میں آگے کہا ہے کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ مطلب رسوہ کرنے کے لیے تنس تانے اس طرح کی باتیں نہ کرو اور یہ آگے بڑھ کے یہ بات کہی ہے کہ برے لقف سے نہ پکارو مطلب ٹائٹل جو میں نے تلمیزو بھی نہ لگا ہاں وہ نام نہ رکھو مطلب کسی کی برادری یا پچھلے گناہ جیسے کسی نے پہلے کہا کافر ہو آدمی ایمان میں آگیا ہو یا شراب پی ہو یا جوہ کھیلا ہو تو اسے وہ کافر ہو اوہ شرابی اوہ جواری کہنا یا کسی معذوری کی وجہ سے اوہ لنگڑے اوہ اندھے مطلب اس طرح کے ناموں سے اسلام منع کرتا ہے پروفیشن انہوں کوئی کسی کی نظر میں کسی کا کام تھوڑا ہلکا لگتا ہو اوہ نائی یا مطلب اوہ لہار اس طرح سے مطلب کسی کے پروفیشن کی وجہ سے بھی یا کسی مسئلہ کی وجہ سے اوہ شیعہ اوہ سننی اس طرح سے مطلب اسلام تحقیر سے روکتا ہے کیونکہ حضور نے یہ بات بھی فرمائی انسان کے کافر ہونے کے لیے یا اس کے کفر کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دوسروں کی تحقیر کریں مجھا سب پہلی بات کی طرف ہم آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتا ہے بے ذرہ رہے کسی کا کوئی بہت زیادہ نقصان تو نہیں ہوتا لیکن جیسے کہ ابھی ابتدہ میں کہا گیا کہ تمام برائیوں وہ تمام گناہوں کی بنیاد ہے جھوٹ کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ بولتا جلا جاتا ہے ستر جھوٹ بولتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جھوٹ کا پول بہت جلدی کھل جاتا ہے تو یہ جو اپریل فولز ڈے ہے اس کی تو بنیاد ہی جھوٹ ہے پھر آپ یہ دیکھئے کہ ایک دن میں کتنے لوگ صرف حسی دن لگی کے لیے انہیں جھوٹ بولتے ہیں جی 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 یہ اصل میں ایک جھوٹ کا عالمی دن منایا جاتا ہے عالمی دن ہے اسی آیت میں سورہ حجرات کی گیارہ نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سخت گناہ ہے مضاق اڑانا الٹے سیدھے نام رکھنا لوگوں کو الٹے سیدھے ناموں سے پکارنا یا تن کرنا تو وہ جو بھی بڑے گناہ ہیں کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی اپریل فول کے دن لوگوں کا پچھلے کبھی بھی زندگی میں مضاق اڑایا ہو اللہ سے توبہ کریں اور آگے اسے نہ کرنے کا عظم کریں کیونکہ یہ مہا پاپ ہے یہ بڑا گناہ ہے اور اس کے لیے توبہ بہت ضروری ہے آپ یہ دیکھیں کہ حضور علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات کسی نے پوچھا حضور سے کہ حضور کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ حضور کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ جھوٹا ہو سکتا ہے کہ نہیں اب جو جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹی مزاق کسی کی مزاق اڑانے کی مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سوپیریٹ سمجھ رہے ہیں اس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو دلداری کر رہے ہیں کساب سے اسے رسوہ کر رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں اکبا حضور نے یہ بات فرمائی تھی کہ دوسروں کی مزاق اڑانے والا قیامت کے دن دوزق میں اتنے گہرے گڑے میں جائے گا جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے تو مزاق اڑانا لوگوں کو مزاق کرنا اور چیز ہے حضور مزاق کیا کرتے ہیں لیکن مزاق اڑانا اور چیز ہے آپ دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں نا کیا پتا اس کا ردب اللہ کے ہاں کیا ہے آپ اپنا آپ کو سوپیریٹ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں آپ کا ردب اللہ کے ہاں کیا ہے تو اس لیے اپریل فول سے تو ہر حال میں بچنا ہی بچنا ہے کیونکہ فول کا مطلب ہوتا ہے بے عقوب آپ دوسری وہ سامنے والے کو بے عقوب بنانے کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ ہوشیار ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کا ردب کیا ہے اس کا ردب کیا ہے تو اس لیے اس طرح سے اپریل فول کو منانا لوگ کا بے عقوب بنانا ان کی دلہ داری کرنا اسلام میں تو کسی قیمت پر اس کی کوئی ہوئی ہے اول تو اور مذہب بھی جھوٹ کے سارا سارا منائی ہے اب یہ آپ نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث کا حوالہ دیا کہ جب دریافت کیا گیا کہ مومن جو ہے مسلمان جو ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے تو آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے بزدل ہو سکتا ہے کنجوس ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا اور کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا منغشہ فلیسہ منہ تو آپ یہ دیکھیں کہ اپرن فولز ڈے میں جو جھوٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ تو ہوتا ہی ہے اور اس میں کسی کو دھوکہ دیا جاتا ہے بے عقوب بنایا جاتا ہے جیسے آپ نے کہا اب جیسے کل سالار بھائی کا سوال آیا کہ جھوٹ بولا کہ بھائی آپ کے ہزبنٹ کا یعنی ایک بھائی نے اپنی بہن سے یہ جھوٹ بولا کہ جی جا جی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بہن کمزور دل کے تھی اور انتقال ہو گیا وہ صدمے کو برداشت نہیں کر سکی جان چلی گئی تو یہ تو سوچا بھی نہیں ہوگا اس بھائی نے کہ میرے جھوٹ سے میری بہن کی جان چلی جائے گی لیکن آپ دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلا اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں بہت بہت اصل میں تو بات یہ ہے نا کہ جھوٹ کے بارے میں تو قرآن کی آیتیں اتنی سخت ہیں سورہ زمر کی تیس نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا کمی جھوٹ جو ہے وہ ایک حساب سے ایمان کی زد ہے اسی طرح سے قرآن میں سورہ احضاب میں ستر نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ لوگوں سے چیدی سچی بات کہو اور تقوی اختیار کرو مطلب زبان کا بھی تقوی ہے کہ آپ کو اپنے موں سے اس طرح کی بات نکالی نہیں چیز کے سامنے والے اب آپ جو واقعہ بتا رہے ہیں کل سالہ بھائی نے بتایا ہے اس میں اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی دیکھیں آپ اگر موں سے صحیح بات نکالی جائے اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ صرف اور صرف دوسروں کو ہسانے کے آج کل تو میں دیکھتا ہوں اپنے ہاں ہمارے سماج میں محفلوں میں یا ٹی وی پہ دوسروں کی مزاق بنا کے ان کی نقل اتار کے یا انہیں حقیر بتا کے اس طرح سے لوگوں کو ہسایا جاتا ہے حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں پہ افسوس ہے جو دوسروں کو مطلب دوسروں کو ہسانے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ بولے افسوس کہا ایک بار حضور نے بات فرمائی کہ جو مطلب مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اس کا گھر اللہ رب العزت جنت کے بالکل بیچ میں بنائی ہے اتنا بڑا ثواب ہے مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی نہ تو مزاق میں جھوٹ بولتے تھے نہ کبھی غصے میں جھوٹ بولتے تھے اور یہ ہمیں تلقین کر کے گئے ہیں تو ہمیں اس امت کو تو کم سے کم لازمی طور پر اپرویل پھول سے بچنا ہی بچنا ہے جس سے کہ جو اور ساتھ میں رہنے والی قوم ہیں انہیں بھی اس بات کا یہ احساس ہو کہ واقعی ہم لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں یا دلداری کر رہے ہیں بلکل اور اسلام یہ نہیں کہتا یا کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہنسی دل لگی نہ کی جائے ایک حد میں رہتے ہوئے آپس میں ہنسی مزاق کی باتیں یا اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو مجھا صاحب ایسی دل لگی جس سے کہ کسی کی دل آزاری ہو کسی کے دل کو چوٹ پہنچے کہتے ہیں مسجد توڑیے مندر کو ڈھائیے لیکن دل کو نہ توڑیے کہ یہ خدا کا گھر ہے تو کسی کی دل آزاری کرنا کسی کے دل کو چوٹ پہنچانا یہاں تک کہ اس کے آنسوں نکل پڑے یا اسے اپنی اپنی بے بزاہتی کا احساس ہو اسے یہ محسوس ہو کہ میں اتنا آقیر ہوں تو اللہ کا عرش نہیں ہل جاتا بہت آپ ہی دیکھیں آپ کسی بچے کی مزاق اڑائیں اس کی ماں پہ کیا بیتے کی اللہ رب ربی دل جو دیکھ رہا ہے جو اپنا آپ کو ستر ماہوں سے زیادہ کہتا ہے کہ ایک بندے سے مجھے محبت ہے تو اس کے بندوں کی مزاق اڑائی جائے تو اسے اچھا لگتا ہوگا یہ تو سیدھی سچی بات ہے لوجک ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگ کی آپ مزاق اڑا رہے ہیں وہ لوگ اس لئے ہی مان لو آپ کے ردبے کی وئے سے آپ کے بڑاپن کی وئے سے خاموش ہے جائیں آہا تو دل سے نکلے گی کہ میری مزاق اڑا جا رہی ہے اتنی محفل میں وہ آہا اللہ تک پہنچتی ہے کیونکہ مظلوم کی آہا کے بارے میں حدیثیں ہیں بارا کہ وہ اللہ تک پہنچتی ہے تو ہمیں قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ مجھ سے سیدھی سچی بات نکالو سچوں کے ساتھ رہو ہر بات میں اللہ رب العزت خود سچے ہیں ان کے رسول سچے ہیں لازمی بات ہے کہ ان کے جو سچے بند ہیں انہی کے ساتھ رہنے کو کہا گیا ہے تو اس طرح سے الٹے سیدھے نام نکالنا الٹے سیدھے تنس کرنا دھوکہ دینا لوگوں کو اس وجہ سے کہ سیر فرسی میں ایک دن یہ مشہور ہو گیا ہمیں تو اس کی نفی کرنی ہے کیونکہ اسلام جو ہے کسی بھی طریقے سے جھوٹ کو پرموٹ نہیں کرتا حضور نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنے سے سودہ تو تمہارا بک جائے گا برکت سطح ہو جائے گی ایک بار فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ ایمان کی نفی ہے حدیث سے ثابت ہے بات کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا تو اس لیے جھوٹ سے تو ہمیں ہر حال میں بچنا ہی ہے کیونکہ یہ ہمیں کفر کی طرف لے جاتا ہے اور ایک بار حضور نے یہ بات بھی فرمائی کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اللہ اسے کازبیر میں لکھ دیتا ہے یہ حدیث پاک ہے اسی طرح سے سچوں کے بارے بھی کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے سچ بولتا رہتا ہے اللہ اسے ساتقین میں لکھ دیتا ہے تو ہمیں تو اپنے آپ کو ساتقین میں لکھوانا ہے کیونکہ رسول سچے سے اگر ان کے ساتھ ہمیں حشر میں اٹھنا ہے تو لازمی بات ہے کہ ہمیں سچوں کے ساتھ یہاں بھی رہنا پڑے گا مجاز صاحب یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام رکھا پھیکا مذہب بھی رہی ہے یہ لوگوں کو خوش رہنے کی بھی تلقین رکھتا ہے دیتا ہے خوش رہنے کی بھی خوش رکھنے کی بھی اور اتنا ضرور ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی جو حقیقت موت ہے اسے کبھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کیونکہ خود رسول اللہ نے کہا ہے کہ موت کو یاد رکھو کسرت سا یاد رکھو یہ وہ حقیقت جو درپیش ہے انسان کو لیکن کبھی کبھی تفریح اگر کی جائے کچھ کسی کے ساتھ اگر اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو حسید لگی کہ اگر باتیں ہوں تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے بہت اچھا یہ تو ہونا چاہیے یہ تو حضور کی سنت ہے آپ یہ دیکھیں کہ مذاق کی منائی تھوڑی ہے اسلام میں مذاق کرنے کی مگر اس میں جھوٹ نہ ہو اب ایک بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ حضور آپ مجھے بتائیے کہ میرا کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے جنت کا حضور نے کہا کہ بڑھیا جنت نہیں جائیں اگر دم وہ شوق سی ہو گئے تو حضور فورا مسکرائے کہنے لگی کہ وہاں عمریں کم ہو جائیں اس طرح سے ایک صحابی آئے کہ حضور مجھے اونٹ چیئے کہ میرے پاس اونٹ کا بچہ ہے اونٹ کا بچہ تو جی دوں گا کہ میں بچہ ہے کیا کروں گا کہ بھائی ہر جو اونٹ ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں ایک بار وہ خجور کھا رہے تھے حضرت علیہ وسلم تھا وہ بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح کی کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مسئلہ ایک میرے واقعہ آدھا رہا ہے کہ ایک شرابی تھا مدینہ مناورہ میں اس کے اوپر کئی بار حد بھی جاری ہو گئی تھی تو ایک بار وہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے سے گزرا تو وہاں جو صحابہ تھے وہ بیٹھے لیتے تو انہوں نے اسے لانتان کی کہ تو یہاں پاک حجرے کے سامنے سے گزرا کیسے تو تو گناہگار شرابی ہے تو شور سنکے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے وہ شرابی آگے بڑھ چکا تھا کیونکہ لانتان کی وجہ سے تیزی سے چل دیا تو حضور نے اسے دور سے دیکھا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں تم لوگ کہ جی وہ یہاں سے گزرا اور ہمیں اچھا نہیں لگا کہ آپ کے مبارک حجرے کے سامنے سے گزریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اسے کچھ نہ کہا کرو یہ اللہ رسول کا پیارہ ہے صحابہ اگرام پہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسے پتہ نہیں کیا سن لیا انہوں نے حضور خجرے میں واپس تشریف لے گئے یہ بھاگے اس کے پیچھے کہلنے کے تیرا کونسا عمل ایسا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ یہ اللہ رسول کا پیارہ ہے کہلنے پہ بیسے تو تمہیں پتہ ہے کہ میں تو گناہگار آدمی ہوں مجھے ایسی آدھی شرابی ہوں لیکن ایک عمل میرے یاد ہے کہ میرا ایسا ہے کہ جب حضور کی محفیل میں بیٹھتا ہوں شراب نہیں پیتا ان دنوں میں میں حضور کی محفیل میں بیٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے دکھ اپنے جھگڑے اپنی پریشانی ہیں حضور کے سامنے بیان کرتے ہیں تو حضور کا دل بھی تھوڑا سا بوجل سا ہو جاتا ہے تو میں بیچ بیچ میں ایسی کوئی مزاق کی بات کر دیتا ہوں کہ حضور مسکرادے ہیں ان کا دل ہلکہ ہو جائے ایک اس عمل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کہہ رہے ہیں اسے تو اس لیے مزاق کی منائی نہیں ہے مزاق کرنا اور بات ہے مزاق کرنے میں جھوٹ نہ شامل ہو مزاق اڑانا اور چیز ہے ابھی آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے اور حضرت علی کرم اللہ بجو بھی ہیں اور خجورے کھا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو گھٹلیاں تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھتے جا رہے تھے یہاں تک کیوں وہ تھوڑا سا بیجوں کا دھیر سا لگ گیا گھٹلیوں کا دھیر سا لگ گیا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیگر صحابہ سے کہ دیکھو علی کتنی خجورے کھا گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے تو کھا لی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گھٹلیوں کے ساتھ پر جو کھا گیا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام دل لگی سے تفریح سے نہیں روکتا بلکہ دوسروں کو حقیر سمجھنے سے روکتا ہے حقیر نہ سمجھا جائے فول بنانا یہی تو ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر سمجھ رہے اور آپ کو سپیریر سمجھ رہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں مزہ ہی نہیں آتا جب تک ہم دوسروں کی مزاق بیچ میں نہ اڑالیں لوگ تھٹے نہ مار لیں میں تو دیکھ رہا ہوں نا محفلوں میں یا ٹی وی پہ اس طرح کہ آپ ہی دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی بھی برائی کو صرف روکنے والے بچیں گے برائی ہوتی دیکھ کے چھپ رہنے والے برائی کرنے والے یا برائی ہوتی دیکھ کے خاموش رہنے والے اور اس میں شامل سارے لوگ پھسیں گے قرآن کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہے تو اس لئے ہمیں مطلب اپنے زور سے اس معاملے کو روکنا ہے جہاں تک بھی ہمارا زور چلے حضور نے جو فرمایا ہے کہ برائی ہوتی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو نہیں تو دل سے برا جانو تو جہاں ہمارا ہاتھ چلے گا کم سے کہاں ہمارے ماتہت جو لوگ ہیں ہمارے گھر کے لوگ ہیں انہیں ہمیں زبرستی روکنا ہے جہاں ہمارا ہاتھ نہیں چل سکتا وہاں میں زبان سے انہیں منع کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی طور پر اپریل پھول میں ملوث نہیں ہونا لوگ کو پھول نہیں منانا اسی طرح سے اگر ہم یہ کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم سے کہاں اپنے دل سے اسے برا بات جانتے رہیں اللہ کے ہاں کم سے کہاں بچت تو ہے کہ حالکہ یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ بتایا گیا ہے کہ دل سے برا جانتے رہے ہیں کہ ہی برائے ہیں مجھا صاحب کانپور چل رہے ہیں ریحانہ صاحبہ کے پاس جی بہن بتائیے کیا سوال ہے ہلو جی ریحانہ فرمائیے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہ پسنا چاہتی ہوں جیسا بلتے کہ جھوٹ نہیں بلنا چاہیے لیکن اپنے کوئی اتنا سمجھتا کہ جیسے اگر دو بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے اور جیسے اگر ان دونوں میں سلا کرانا ہے اور اپنے کو تھوڑا بھوت جھوٹ بولنا ہے کہ ان کی سلا ہو جائے تو کیا یہ گناہ ہے اور ایک سوال یہ ہے میں نے مولانا شاہب سے کہ جیسے اب کل میں نے سوال کی تھی میری بہنچی بہت موٹی ہو رہی ہے اس کا کمر کا حصہ پڑ گیا تو انہیں کل میں نے تو چونی اس میں نہیں چونی تو میں مولانا شاہب سے بول میں ساتھیوں سے ایک بار کس سے دورہ دیکھیں کل جو آپ نے دعویٰ بتائے تھے وہ کس سے ایک بار بتائیں ٹھیک ہے رہانہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار ایک اور کولر ہیں ناگپور سے سادیاں ہیں جی سادیاں فرمائیے اسلام علیکم ورحمہ اللہ علیہ وسلم میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے گھر میں بہت زندے عملیات ہو رہے ہیں کبھی نمو آتے ہیں کبھی سوئی آتی ہیں تو ہم اس پر اپنی حفاظت کیسے کر لیں اور حضرہ کی ہمارے کرایاں کو بہت پریشن کر رہے ہیں مطلب کرایاں دیتے ہیں نا خالی کرتے ہیں تو ہمارے حفاظت کے لئے اور ان کے لئے دعا باتا ہے اور ایک سوال ہے یہ مجھے ایسا اشارت ہوئی تھی کہ میں جب سور بکرہ کا ختم کرتی ہوں تو اس کے بعد پانچ آنے کا سب ختم کریں اس کا کیا مطلب اور کیسے کریں آخری بات پہنچیں مجانسہ سور بکرہ سے متعلق جو سوال ہے ذرا وہ دو رہیے میں جب سور بکرہ ختم کرتی ہوں حضرہ جیسے ایک ہو گیا میرا راؤنڈ تو اس کے بعد مجھے پانچ آنے کا سب خواہ کرنا ہے اس کا کیا مطلب اور کیسے کرنا چاہیے پانچ آنے کا جی پانچ آنے کا سب خواہ یہ سوالات یہ جانے بڑھتے ہیں ریحانہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کیا مسلحتاً دو لوگوں کے درمیان اگر صلاح کرانی ہو تو جھوٹ بولے جا سکتا ہے بس یہی ایک اجازت ہے جھوٹ کی اسلام میں کہ اگر دو لوگوں میں آپ اپنے صلاح کرانی ہو تو آپ مسلحتاً ان سے ماں لوگ کسی ایک کے پاس جائیں اور آپ کہیں کہ وہ تو آپ باتچیت چھوڑنے کے بعد بہت زمددہ ہیں رو رہے ہیں پریشان ہیں آپ کے بھائی اور وہ تو اپنے کرنے پر بھی انہیں افسوس ہے اسی طرح دوسرے کے پاس جا گیا اور وہ دل ملانے کے لیے بلکل یہ سو سچ سے بہتر بتایا گیا ہے اسے کہ یہ جھوٹ جو ہے جو دل ملانے کے لیے بولا جائے صرف اور صرف اسلام میں اس جھوٹ کی مسلحتان اجازت ہے اور کسی بلکہ ایسے سچ سے بچنا چاہیے کہ جو بہت زیادہ سختی کا سچ ہو اور پھر اس سے دل آپس کے ایک دوسرے سے دور ہو جائے ملانے کے لیے جھوٹ کی اجازت ہے بلکل کل آپ نے کچھ نسخہ بتایا تھا مٹاپہ دور کرنے کے لیے وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ نسخہ ایک بر پھر دو رہے جی 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 ان کا وہ پیچھلہ حصہ بھی بھاری ہو گیا تھا ایک تو انہیں میں نے کہا تھا پچاس گرام چنے کھایا کریں ناشتے میں میں چھلکو گیا اور تیز گرم پانی کھولتا ہوا پانی جیسے چائے پیتے ہیں گھنگھنگھنگھنگھر کر کے صبح دوپہ شام ایک گلاس دو چمچ زیرہ رات کو بھگو دیں ایک گلاس پانی میں صبح کو اسی میں پکا لیں اسے جب وہ پک پک کے کم رہ جائے پانی تو اسے چھانگے زیرہ چبا لیں اور پانی پی لیں ایک مہینے دکھ یہ عمل کریں ایک میں نے چیز بتائی تھی اس کا صفور بنا لیں سو گرام کلونجی اور سو گرام میتھی بیج اور اس میں پانچ یا دس گرام ہنگ ملا کے اسے صفور بنا کے رکھ لیں آدھا چمچ تینوں ٹائم کھائیں کھانے کے بعد انشاءاللہ ایک مہینے میں چار پانچ کلو وزن کم ہو جائے گا لا حول ولا قوت اللہ بللہ کم سے کم تین سو بار پڑھیں اور چالیس بار آیت کریم لا الہ الا انت سوالہ بریلی سے حسن بھائی حسن بھائی سوال بتائیے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم برکاتہ جی بھائی میرا سوال یہ ہے جیسے ماباپ جھوٹ بولنے جو کہتے تھے جاؤ دروازے کوئی آئے نہیں جھوٹ بولی ہو یا پر موبائل خواہ دیتے نہیں جاؤ بریلی بچے کو جھوٹ بولنے کی طریق ماباپ جی رہے بہت اچھا سوال چھوڑا سا انتظار حسن شبہنا آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی بہن میری یہ بات ہے میری بیٹی کی طرح ہو گئی تھی میں جہاں پہ رشتہ کرتی ہوں لوگ بات کبھی موٹا پہ تے کبھی چیز تے کبھی غریب کبھی غربت پہ باپ میرے شہون نہیں ہے کبھی بھائی یا بہن میں سے اکیلی بیٹی ہے میں بہت پریشان دیتا ہوں کیونکہ موت کا نام گالی نہیں ہے میں یہ چاہتے اللہ تعالی اپنے رحموں کرم سے میری بچے میرے ہاتھوں سے کرا دے لیکن لوگ باپ بڑی بڑی مذہب بناتے لیکن ہم اس مذہب کیلئے صبر کرتے ہیں بلکل سب سے بڑا ہتھیار بہن صبر ہے اور جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے اس کا اللہ ہوتا ہے مجیہ صاحب کیا کیا جائے پہلے اگر ہم یہ سوال لے لیں ہاں دو تین چیزیں لکھ لیں ایک تو ربی انی اندلتا علیہ من خیرین فقیر سورہ قصص کی آیت ہے اس کو کم سے کم اکیس بار روز پڑھ لیا کریں کیونکہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی دوسرا جو ہے وہ سورہ فرقان ہے قرآن میں پچیس نمبر سورت اس کی چون نمبر آیت کا ویڈ کریں ان کی لڑکی اور اثر کے بعد ایک عمل بنا لیں تین سو بار یا رحمان یا رحم یا اللہ چالیس بار اتنے دن آگے بڑھانے ہیں اور کوئی ناغہ نہیں کرنی ہے اور اس کے بعد صرف ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ میری اپنی پسند کی شادی کرا دیجئے یہ کریں اور ایک تصویر ربی اللہ گلی شاہین قدیر کی پڑھیں پانچ نمازوں کی پاپندی رکھیں بہت جلدی انشاءاللہ انہیں خوشخبری مینے گی بہت جلدی شادی بھی ہو جائی مجال صاحب اپنے نوٹ کر لیا ہوگا اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی آپ کا بھی مسئلہ آسان کرے اور باقی لوگوں گے بچے اگر جھوٹ بولتے ہیں اور ماں باپ ہی کہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ جاؤ کہ دو کہ پاپا گھر پر نہیں ہے یا ایسی طرح ماں کہتی ہے کہ کہ دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں موبائل تھما دیتے ہیں ہاتھ میں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے حطل میں اس کی گناہگار ماں باپ ہوں گے بچے تو معصوم ہوتے ہیں اور ان پر شریعت بھی لاغنی ہوتی لیکن وہ اپنے بچوں کی غلط تربیت کر رہے ہیں اور اس تربیت کا بھی خامیادہ انہیں بھکتنا ہوگا کہ جب بڑے ہوگے بچوں کو جھوٹ کی عادت پڑ جائے گی اور بچے جب جھوٹ بولیں گے اور اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں انہیں گناہگار لکھا جائے گا تو ساتھ میں بریری سے فہیم صاحب فرمائے ہیں فہیم بھائی سوال کیا ہے السلام علیکم علیکم بچے بچے بہت دبلی پتلی بچے تھوڑا سا انتظار اختری صاحبہ کا سوال جمع کر لیتے ہیں جی بتائیے اختری بہن آپ کا سوال کیا ہے اسلام علیکم با جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہن میں جھوٹ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں جیسے کہ میں نے اپنے سوہر سے جمعہ میں نے کی وہ پیسے لیتے ہمیشہ باہر سے کریں اور ہمارے پاس پیسہ تھا لڑکی کے سادھی کے لیے میں نے رکھی تھی اور اگر میں دے دیتی سچ بول کر کے دو وہ پیسہ مجھے پھر دیتے نہیں میں نے جھوٹ بول کر کے دیا کہ میں نے کسی سے لے کر کے دی ہوں آپ کو اور آپ ہمیں ہر مہینے دے دیا کہ یہ تھوڑا تھوڑا پیسہ میں اسے دے دوں گی کیونکہ سالور کے اندر وہ پیسہ مانگا ہے تو میرے سوہر کہے ٹھیک ہے کیا یہ صحیح ہے کی غلط ہے جی مجھے سار اصل بھی یہ ہیلا کہلاتا ہے انہیں یہ چیئے کہ اس طرح کا کبھی ایسا معاملہ ہو تو اپنی بچی کو پیسے دے دیں اور اس سے واپس لے لیں اور انہیں بتائیں کہ میں نے کسی سے لے کے دیا ہے وہ جھوٹ سے بچ جائیں کہ انشاءاللہ ان کا کام بھی ہو جائے گا یہ ہیلا کہلاتا ہے سمجھ بھی نہیں آیا مجھا صاحب کسے دے دیں اور کیسے دیں ان کے پاس پیسے ہیں انہوں نے اپنے ان کے شوہر کا پتا ہے کہ اگر میں نے انہیں پیسے دے دیا سج بول کے تو وہ واپس نہیں کریں گے بچی کی شادی کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو یہ اپنی بچی کو پیسے پکڑا دیں اسے مالک بنا دیں اور پھر اس سے واپس لے کے اپنے شوہر کو دے دیں کہ میں نے کسی سے لے کے دیا ہے راہ بھر مہینے واپس کر جا کریں یہ ہیلا ہوگا اب بھی جو انہوں نے کیا ہے کیونکہ بچی کی شادی کے لیے رکھے تھے تو وہ بچی کے ہی پیسے تھے انشاءاللہ کوئی گناہگاری نہیں ہوگی لیکن آگے اور اس میں تھوڑا سا ہلا کر یہ کر لیں گی تو اس میں کوئی حرش نہیں سترے سال کی بچی یہ بہت دبلی پتلی ہاں ایک خمیرہ آتا ہے غوہ زبان جوہار والا ایک چمچ خمیرہ رات کو دودھ سے دے جائے کافی کمپنیوں کا آتا ہے اکیس دانے کشمیش کے رات کو بھگو دیں ایک کسی اگر بیالی دانے کر دیں اگر دے رہے ہیں اکیس دانے پریشان نہ ہو ایک تصویر کم سے کم وہ بچی پڑھیں اور ایک سورة تین کی آیت ہے قرآن میں لقد خلقنا الانسانا فی آسنی تقویم اس کا بھی درکھا ہے کم سے کم اکیس بار یا اک تالیس بار پڑھیں لقد خلقنا الانسانا فی آسنی تقویم انشاءاللہ اس کا وزن بڑھ جائے گا شمیم بانو صاحبہ ہے ممبئی سے ایک کالر اور ہے جی دوسری کالر کہاں سے ہیں نسیم صاحبہ لاحباد سے نسیم صاحبہ تھوڑا انتظار ممبئی چل رہے ہیں شمیم صاحبہ کے پاس جی بتائیے بہن سوال کیا ہے علیہ السلام علیکم علیکم السلام شمیم بانو ممبئی سوال کیا ہے استقبال ہے بہن خوش آمدید فرمائیے سوال کیا ہے آپ کو مولا حنباب کو پوریٹی کو ہمارا بہت بہت سلام دعا میں یاد کری ہمارے بچوں کے بارے میں ہی مسئلہ ہے جو دن بھی میں نے پوچھا تھا کہ محمد احمد وہ دونوں بچے پڑھائی میں جو اتنا اچھے تھے اس لیے پیچھے ہو گئے جو بھی عمل بلتے میں پورا کرتی بچے بھی نماز پڑھتے ہیں اور لڑکا جو نو سال کا ہے وہ تو بلکل بھول جاتا ہے ڈاکٹر کو بھی بچا رہے ہیں ہم لوگ گھر میں بھی سب پڑھائی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں بلکل پڑھائی میں نہیں ہے ٹیچر بلکتے پیچھے کرو پیچھے کرو لیکن وہ پیچھے کا بھی بھول جاتا ہے نو سال کا بچے یہاں پڑھتا ہے یہاں دس میریٹ کی بعد اس کو کچھ نہیں یاد رہتا ہے اور ہمارے پیچھ ساب ہے سید مسعود غازی ربانی ان کی طبیت خراب ہے باندھا میں رہتے ہو تو نبی سال کے ہے بہت عالم ہے بہت بھی نیک اور ہم نے بچپن سے آتا ان کو دیکھا ہے کبھی ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی کبھی وظیفہ نہیں چھوٹ تو ان کی طبیت بہت خراب ہے ان کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دی اور جلد جلد شفایہ آپ کریں ٹھیک ہے بہن آپ کے سوال تمام ہم نے نوٹ کر لیے نسیم صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہن ہمارے دو سوال ہیں ہمارا ایک بچہ ہے پندرہ سال کا اس کی وہ کچھ خواہدہ پیتا نہیں ہے اس کو بھونک نہیں لگتی ہے بہت کمزور ہے اور دوسرا اس کو نزلہ زخام ہمیں سا رہتا ہے چھنڈ ہو یا گرمی کا موسم ہو یا بارش کا نزلہ زخام چھیک نہیں ہوتا کوئی بھی ٹھنڈی چیز کھاک بھی لیتا ہے ترن ایک دن کے بعد دوسرا دن ترن سردیس تو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بہن نزلہ زخام کی بھی شکایت ہے پندرہ سال کا بچہ ہے بھوک نہیں لگتی ہاں اس کو یہ چیئے کہ ایک تو اسے تصویح آت کرانے یا رحمان یا رحم یا اللہ ایک تصویح پڑھ لیا کرے بچہ بس اور لسوڑے ایک چیز آتی ہے سکھے وے لسوڑے آتے ہیں بیج ٹائپ ہوتے ہیں انہیں پس والے گھر پہ پیچھ لے چاہے اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم اسے بچے کو دیں اور کم سے کم پانچ منقع صبح شام اسے دیں کچھ دن اور نزلے کے لیے سرسو کا تیل اس کی ناک میں ڈالیں دن میں دو یا تین بار ایک اگبون اور اتنی پھل اس سے خدوس آتی ہے چٹنی وہ آدھا چمچ صبح شام اسے دیں کافی کمپنیوں کی آتی ہے تو انشاءاللہ اس کا نزلہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ناک کی ہڈی بڑھ لے ہو تو پھر کسی ڈاکٹر کو دکھا کے اس سے سلح لیں سائنس کی پرابلم کی بیرے سے بھی یہ ہوتا ہے اور اگر ناک کی ہڈی بڑھ لے ہو تو کسی اور ٹائم ہمیں فون کریں میں انشاءاللہ اس کا بھی لازے بتا دوں سادھیہ کے تین سوالات ہیں اول تو وہ جادو ٹونے سے پریشانے دوسرے قرائداروں سے پریشانے جو نہ قرائے دیتے ہیں نہ گھر خالی کرتے ہیں تیسرے انہوں نے خواب میں دیکھا ہے پانچ آنے کا صدقہ جب سورہ بقر کا دور ختم ہو تو پانچ آنے کا صدقہ کرو ان تینوں کے بارے میں رہنے میں چاہیے ایک تو جو اثرات کا معاملہ ہے سورہ بقرہ پڑھنی ہے ماشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور ایک اپنے گھر میں ازان دے دیں پندرہ بیج دن صبح فجر کے بعد راضی شہ کے بعد عورت مرد بچہ کوئی بھی دے سکتا ہے پندرہ بیج دن ازان دیں مسجد کی ازان سے کوئی مطلب نہیں ہلکی آواز میں گھرگر میں مطلب وہ رہے اواز اتنی آواز میں ازان دیں دیں اور اکتالیس بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ باوضو پڑھ کے پانی دم کر لیں اور سارے کونوں میں ایک بار صرف گھر کے لیٹن باثروں کو چھوڑ کے وہ پانی چھڑک دیں انشاءاللہ کوئی بھی غلط اثرات ہوں گے کوئی جن جادو کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو ختم ہو جائے گا اور اس کے لیے کام یہ کریں دوسرا انہوں نے کیا پوچھا تھا کرائے داروں سے ان سے محبت سے بات کریں ان کی کوئی پریشانی ہو انہیں کئی مکان نہ مل رہا ہو تو اس سے دور کرنے کی گوشت کریں کیونکہ وہ بھی ان کے بھائی ہیں اور وہ اتنے سالوں سے ان کیاں رہ رہے ہیں تو ان کی پریشانی کو سمجھیں دوسری بات یہ ہے اگر وہ ظلم کر رہے ہیں اور وہ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں وہ اپنی کمیٹمنٹ پر نہیں ہیں تو اس کے لیے ایک عمل کر لیں کہ عشاء کے بعد دو رکعات نماز نفیل پڑھیں دونوں رکعات میں الحمد و شریف کے بعد سات بار سور ممتحنہ کی سات نمبر آیت پڑھیں اس کا جو آیت ہے یہ چھوٹی چی آیت ہے سات نمبر آیت سور ممتحنہ 2800 پارہ میں ملے گی دونوں رکعات میں پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے ایک دعا کریں ستر بار کہ اللہ جیسے آپ نے دعوت علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا ایسے ہی ہمارے قرائدار ان کا نام لے کے ان کا دل ہمارے لیے نرم کر دیئے کچھ جنوں میں انشاءاللہ ان کا یہ کام ہو جائے گا عزیز صاحب لکیمپور سے فرمائی عزیز بھائی سوال کیا ہے سلام علیکم بھا جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی دو تین سوال ہیں جنا سے مولانا صاحب سے بات کرائی دیجئے جی مولانا صاحب سن رہے ہیں آپ سوال بولتے جائیں ہم نوٹ کرتے جائیں جی ہماری عمر ہے قریب 22 سال کی جی تو ایک تو گیس کی پرابلم بہت رہتی ہے ٹھیک ہے اچھا اور گھر میں جو ہیں ان کے قریب 20 سال سے دردے رہتی بہت مطلب کمر میں درد پیروں میں سوجن آیا جاتی چلنے پر انگریزی دوائی کرتے کرتے پریسان ہیں شورت نہیں ہے ہمارے کچھ جو ہے وہ دل کے اوپر کچھ ہلکی ہلکی درد ہوتی بی پی ہمارا جو ہے وہ پڑھا رہتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جو ہم لوگ کیا کریں جس سے یہ بیماریاں پریسانیاں گھر کے اندر اور لڑکی وغیرہ جو ہیں ان کی شادی بیا کے لیے مطلب کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے کی انشاءاللہ یہ بتائیں مجاز صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ انہیں شگر تو نہیں ہے عزیز بھائی آپ کی ایلیہ کو خدا نہ خواستہ شگر تو نہیں ہے نہ سگر کسی نہیں بھاجی نہ ہمارے ہیں نہ ان کے ہیں ٹھیک 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 نفیز صاحب سہارنپور سے جی نفیز بھائی جی بھاجی السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم اور مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم دراصل کیا ہے کہ پورے جسم میں میرے خارج ہو رہی ہے اور نمازی پریز دھارم لوگ ہیں تو اس میں خون نکلاتے ہیں کھجاتے کھجاتے تو اس سے کیا ہماری نماز ہو سکتی ہے اور دوسرا اس کا جو ہے علاج بتا دیجئے یہ وہ علاج ہمارا بلکل نفیز بھائی جی ضرور انشاءاللہ علاج بھی بتا دیجئے اور اس مسئلے کا حل بھی بتا دیجئے کہ حکم کیا شریعت کا یہ تو اصل میں معاملہ بلکل ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر خون پانی ہویا وہ نکلتا ہے تو اسے صاف کر لیں جتنا بھی ان سے ممکن ہو کیونکہ یہ جو ہے یہ شرعی ادھر کلاتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے تمام اجازت ہے جب تک ان کی پریشانی دور نہ ہو اور خارش کیلئے یہ کریں تو انڈا گوش بند کر دیں اور ایک کستے شری جو کوٹ مٹی کلاتی ہو پسوا کے رکھ لیں آدھا چمچ دونوں ٹائم کھانے کے بعد لیں پانچ اُن ناب کے دانے رات کو بھیگو دیں اور صبح کو کھا لیں اور کفور اور ناریل کا تیل گرم کر کے ڈبے بھر کے رکھ لیں رات کو سوتے پورے جسم پہ وہ ملیں جہاں جہاں ان کے خارش ہے اور صبح کو نہانے کے بعد سادہ ناریل کا تیل مل لیا کریں پندرہ دن بھی نہیں لیں انشاءاللہ خارش ختم ہو جائے گی یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار انہ ربی علاق اللہ شہین حفیظ سو بار چالیس بار آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبانہ انہیں تمہیں تولیمین پڑھیں پانچ وقت نمازوں کی پاپندی رہیں جی باسٹ سال عمر بتائی عزیز بھائی نے گیس کا پرابلم ہے اہلیہ کو کمر میں درد ہے پیروں میں سوجن ہے جی جی انہیں چیئے اپنے لیے گیس کے لیے تو یہ میتھی بیج اور کلونجی سو سو گرام اور پانچ گرام ہنگ اس میں پیس کے رکھ لیں صفو بنا کے آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں دل میں درد ہوتا ہے ان کے تو پیاز پیس کے اس کو نچوڑ کے رس نکالیں آدھا کپ کے قریب اور روز وہ رس پیا کریں ان کا دل کی بیماری بھی ختم ہو جائے انشاءاللہ یا سلام یا مومن یا اللہ تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا کریم تین سو بار اور لا الہ الا انت اسوانہ ان نگند من الظالمین چالیس بار پڑھیں باقی چلتے پھرتے یا وہاں پڑھتے یہ تو ہو گیا ان صاحب کے لیے جن کو یہ پریشانیتی گیس کی اب ان کی جو وائف ہیں ان کے لیے کوٹ مٹی مہدی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پیسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم دے انہیں تین انجیر انہیں نہارمو کھانی ہے اگر دانت زیادہ خراب ہو تو رات کو بھگو دیں اور صبح کو ملائم ہو جاتی ہے جب کھا دیں اور حلدی والا دودھ پیا کرنے رات کو سوتے ہوئے ایک کام اور کریں کیونکہ ان کی نصد دبریہ بتا رہے تھے تین لانگ تین کالی میراج تھوڑا سا نمک آدھے گلاس پانی میں خوب پکا کے اور اسے چھان کے لانگ کالی میراج پھیک دیں اور وہ پانی پی لیں انشاءاللہ تعالی پندرہ دن میں ان کی ڈسکی پرابلم بھی ختم ہو جائے گی لا حول ولا قوت اللہ باللہ تین سو بار اور چلتے پھر تھے یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یہ پڑھیں لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ بھی درپیش تھا مجھے سا ہاں اس کے لیے جو میں نے عمل سب سے شروع میں بتایا ہے کہ اثر کے بعد ان کی بچی ایک عمل بنا لے تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور چالیس بار آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبانہ انہیں کنتم انظالمین پڑھ کے صرف ایک دعا کریں یہ چالیس دن کا عمل ہے جتنے پیریٹ کے دن ہوں گے اتنے دن آگے بڑھانے اور کوئی ناغہ نہیں کرنی اور سورہ فرقان کی چون نمبر آیت کا ویرد رکھے اور سورہ قصص کی چون نمبر آئے جو میں نے پڑھی تھی ابھی ربی نیلیمان زلطہ علیہ من خیرین فقیر انشاءاللہ تعالی بہت جلدی رشتے آنے لگے اور ان کے مطلب کے آئے ہیں اختر علی صاحب ہر دوئی سے فرمائیے اختر بھائی اختر صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی ہر دوئی قصبہ ملاوہ سے بول رہے ہیں بھائی سوال بتائیے جی جی اختر بھائی آپ کا بھی استقبال ہے بہن سوال بتائیے میرا سوال یہ ہے کہ گمدان سرین میں ہم مغدیب کی نماز پڑھ کے بات جاری رکھئے ہم مغدیب کی نماز پڑھ کے ہم سو لیتے ہیں بات نماز کی نماز عدا کرتے ہیں مطلب سو لینا صحیح یا سنہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے مرادباد سے بول رہی ہیں فرمائیے جی میرا بھائی ہے وہ پڑھائی کرتا ہے جو بھی پڑھتا ہے وہ پچھنا بھول جاتا ہے چلیں آپ کا سوال جی اور بھی ہے کوئی سوال جی ایک سوال اور ہے میرا سوال دوسرا یہ ہے کہ ہماری امی خواب دیکھتی ہیں اور وہ جی خواب میں کیا دیکھتی ہیں رابطہ نہیں رہا جو سوال بھول جانے سے متعلق ہے مطلب سوال صاحبہ اسی طرح کا ایک سوال بہن نے بھی کیا ہے کہ بچے پڑھائی میں بہت اچھے تھے لیکن ادھر جو ہے ان کا دل بھی نہیں لگ رہا اور وہ بھی بھولتے جا رہے ہیں تو ان دونوں سوالوں کو ایک ساتھ لے لیں دونوں کو بچوں کو ربی زدنی علمہ کی تصویحات کرائی جائے ایک تصویح روز جی پانچ منکہ پانچ بدام تین کالی میرچ بسم اللہ کے ساتھ باوضو سورہ فاتح ایک تالیس بار پڑھ کے سونف پر دم کر کے رکھ لیں انہیں بچوں کو دو تین بار دن میں سونف کھلائیں وہ ایک انہیں یہ تلقین کریں کہ جب بھی بک کھولیں چاہے کلاس روم میں چاہے گھر پر چاہے ٹیوشن میں بسم اللہ پڑھ کے کتاب کھولیں اور اللہ سے دعا کر کے شروع کریں انشاءاللہ دماغ ان کا بلکل شارب ہو جائے گا جب وہ بچے سوتے ہو تو اکیس بار سیرانے کھڑے ہو کے ان کے یا شہید پڑھ کے ان کے اوپر دم کیا جائے انشاءاللہ بہت جلدی ان کو سب کچھ یاد ہونے لے جی شوہر کے مزاج میں غصہ بہت ہے ہاں اس کے لیے انہیں چاہے کہ جمعیرات کی رات کو یا ولی پڑھ کے اللہ سے دعا کریں ان کے لیے یا ودود کسی دن مغربے بعد ایک ہزار بار پڑھ کے یا ولی بھی ایک ہزار بار پڑھنا ہے جمعیرات کی رات میں اسی طرح سے کسی بھی دن ایک دن یا ودود پڑھ کے ایک ہزار بار چینی دم کر کے رکھ لیں اور اپنے شوہر کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں تو انشاءاللہ آپس میں محبتیں پڑھ جائیں گی ان کا غصہ کافی کم ہو جائے گا اکیس بار یا شہید سرانے کھڑے ہوگے ان کے پر دم کریں پانچ سات دن میں فرق پڑھ جائے اکیس بار سورہ اخلاص سورہ تین تین بار آگے پیچھے درود پائیتیوں کی طرف کھڑے ہوگے جب وہ سوتے ہو ان کے اوپر دم کریں چار پانچ جن میں تبدیلی آجائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ کولکتہ سے زہدہ صاحب فرمائیے بہن سوال کیا ہے ہلو جی زہدہ صاحب بتائیے سوال کیا ہے ہمارا جائزہ پڑھ لیے السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جنہی ہے کہ ہمارا رکھتا باہر کا ہمارا رکھتا باہر کا بابندی ہے کوئی شرط ہے مجاہ صاحب نہیں کوئی شرط نہیں ہے کچھ بزرگوں نے اپنی طرف سے بات بتائی ہے اس کے فائدہ لوگوں کو محسوس ہوئے ہیں کہ کچھ لوگوں کہنا یہ ہے کہ اس سے کوئی بڑی بیماری نہیں آتی ہے اگر یہ صورتیں پڑھ جائیں پتروں میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن بیچ بیچ میں دوسری صورتیں بھی پڑھنی چاہیں جس سے بدت نہ بن جائے تو بزرگوں کی طرف سے کوئی چیز اگر ملتی ہے اور اس کے فائدہ ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے عشرت صاحبہ سلطانپور فرمائیے بہن سوال کیا ہے علیکم وآلیکم السلام آپ کے پاس ایک بار کال کیا تھا آپ کو یہاں اپنے شوہر کے بارے بتائی تھی کمرے میں موبائل چلاتے ہیں جی بہت اچھی طرح یاد ہے بہن کچھ بہتری نظر آئی ان کے حال میں وہ ایسے ہوتے کرتے ہیں پھرکل زین کے بعد جو ہے ان کا سارا راکھ کھل گیا انہی کی سکول کے چیچر سی اچھا تو کسی طریقے سے معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا لیکن پھر ہم نے تھوڑا دھوڑ بولا ان کو ڈروانے کے لیے آپ کہانے کی وہ لوگ کو لڑکی والوں کو پتا چل گیا ہے آپ آئے تھے یہاں گھر پہ اور آپ چھو دیئے سب کرنا ورنہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک نہ ہو کہ لڑکی جو ٹھیک ہو پتیس سال کی ہم نے کہا وہ کہہ گیا ہے لڑکی پتیس سال کی ہو پچاس سال کے سہتے ہو تو یہ سب ٹھیک نہیں ہم ان کو ڈروایا اس کے بعد وہ ڈرک ہو گیا پھر پہلے گا ہم سے کہنے کو قسم کھاؤ پھر ہم نے چھوٹی بھائی قسم کھا لی کیونکہ ہم کا شاید چھوڑ دیں اچھا اس کے بعد یہ سب معاملہ ہونے کے بعد ان کا بلکل سب چھوٹیا لیکن ان کو سک میرے اوپر ہو گیا تو آج چار پاس مہینہ ہو گیا ہم سے بات نہیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ گرم میں تمہارا ہی ہاتھ تھا لڑکی والوں پاس ہم نے پھر پھول کیا کہ آج کی لڑکی ان کا اسے سے چک تک چلا ہے آج ہمارا ڈھائی سال کی معاملہ چلا ہے ہم سے بات کرتے ہیں نہ ہم کمدے محسنے دیتے ہیں نہ ہم کو کسی حال ہم کو کمرن جانے بھی دیتے ہیں چوڑا ڈھائی سال کی باپ کو پتا چلا تو اپنے لڑکی کو مارے بھی ماننے بات اب ان کے بھائی لے کے آتے ہیں لے کے جاتے ہیں چھو دیتے ہیں لڑکی اب ان سے ان سے کوئی راکتہ نہیں ہے لیکن ہم سے آج تین مہینے سے بات چیز بھی نہیں کر رہے ہیں کمرے مبکر بند رہتے ہیں لیکن بات چیز لڑکی نہیں لیکن ہم سے بستا ہے ٹھیک ہے ہم سے ان سے میل ہو جا ہم سے بولتے نہیں ہمارا سامنا نہیں کرنا چاکتے ہیں عشق کا بھوت تو اتر گیا ہے مجا صاحب لیکن بیوی سے ان کا دل بیوی نہیں ملا ہاں اس کے لیے انہیں چیئے جو میں نے ابھی عمل بتایا ہے نا کہ عشقی نماز میں ویتروں سے پہلے دو رکعات نماز نفل پڑھیں صلات الحجات کے دونوں رکعات میں الحمد و شریف کے بار سورہ ممتحنہ کی سات نمبر آیت پڑھیں سات سات بار دونوں رکعات میں اور سلام پھیڑنے کے بعد اللہ سے ستر بار یہ دعا کریں کہ اللہ جیسے آپ نے حضرت دعوت علیہ السلام کی لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا ایسے ہی میرے شوہر ان کا نام لے کے ان کا دل میرے لیے نرم کر دیجئے یہ ایک ہفتے کا پاک دنوں کا عمل ہے اسے کرنے کے بعد ربی انی مغلوب فنتصر تین سو ساٹھ بار عشاء میں ہی عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ دس ہی لیں گے وہ خود ہی نہ آفر کر دیں گے دوسرے خود اپنی قربت بڑھانے کی کوشش کریں ان سے مطلب کسی قسم کا کوئی ان سے دوری اختیار نہ کریں بلکہ اکڑ میں نہ آئیں یہ سمجھیں کیونکہ وہ شوہر ہیں ان کے لیے اللہ رسول کے بعد سب کچھ وہی ہے غلطی انہی کی ہے لیکن پھر بھی انہیں معاف کر کے ان کی طرف خود بڑھیں کسی بھی قسم کی کوئی آنا بیچ میں نہ آنے دیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں یا ولی ایک ہزار بار جمعیرات کی رات کو پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں اکیس بار یا شہید پڑھ کے ان کے سرانے کھڑے ہوگئے ان کے اوپر دم کریں انشاءاللہ تعالیٰ یا ودود پڑھ کے کسی دن مغرب کے بعد چینی دم کر کے رکھ لیں ایک ہزار بار پڑھ کے اور انہیں وہ چینی کھلائیں آٹھ دس دن میں ان کا مسئلہ سال ہو جائے رہا ہے انشاءاللہ بچے کو باہر بھیجنا ہے جیسے وہ بچہ کہیں جا رہا ہے ہاں اس کے لیے انہیں چیئے کہ یا ولی یا ولی یا نصیر تین سو بار اور انہ ربی اللہ کلی شہین قدیر سو بار اور ربی انی مغنوبون فنتصر تین سو ساڑ بار عشاء کے بعد پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بچہ بہت جلدی خبر آ جائے گی حفاظت کے ساتھ چل جائے گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ حمجہ صاحب انشاءاللہ کل بھی کسی موضوع پر آپ سے رہنمائی لیں گے کل بھی انشاءاللہ آپ کے تشریف آوری ہوگی تو بہت شکریہ آج سٹوڈیو میں حاضر ہونے تشریف لانے کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے زی سلام دیکھتے رہیں اور ہمیں گلتہ کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ